اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہو پیارو دوست میں ہوں سید عبدالشاہ آج میں آپ کو تخبئی میں تخبئی بیسیکلی مردان سے ستر کلیمیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ ایک جگہ ہے اور ادھر ایک بیسٹ ویو سائیڈ آویلیبل ہے جسے توفیق ہانڈرن کے نام سے جانا جاتا ہے تو ہم آپ کو لے کر وہاں چلتے ہیں اور توفیق ہانڈرن آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے میں بھیارے میں ہوں ہمارے میں کوئی دائموں میں بھیارے میں بھیارے میں مجھے ہوں موسیقی 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 ہم کے زنی ہم پہنچے ہیں اور یہ آپ کو جو نظر آرہا ہے پہاڑوں کے بیچ بڑا خوبصورت سا نظارہ خاموش سی جگہ جہاں پہ آپ ریلیکس ہونے کے لیے آتے ہیں تو اس میں گھر بھی بنیں گے اور اس میں باغ بھی لگیں گے موسیقی شور سے پاک خاموش جگہ یہ سارے ڈن جو بنے ہوئے ہیں نا یہ مچھلیوں کے بنے ہیں مچھلی فارم ہاؤسز کے لیے یہ دیکھیں اس میں پانی بڑا ہوتا ہے اور اس میں مچھلیاں ہوتی ہیں ایک فارم ہاؤس ہے جو کسی نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے بنائے ہیں اور لوگوں سے پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں سامنے آپ کو پہاڑ نظر آرہے ہیں آج کل سیزن خزان کا چلوا ہے نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہار ہیں ہاں یہاں پر میرے خیال میں یہ اس نے ہوتل بھی کولا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو بڑا گدلہ سابانی ہے اس میں تو نظر نہیں آرہا لیکن جگہ کی سب سے بڑی وجہ اور خصوصیات یہ ہے کہ یہ جگہ خاموش ہے یہاں پہ شور شرح بنائی ہے پرسکون جگہ ہے ریلکس ہونے کے لیے چیز جگہ ہے اور یہ ہمارے ایک دوست صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ ہے چلیئے ان سے بھی توڑی بات کرتے ہیں پشتوں میں حالا کستاس اجازے بند خاموش ہے دے سو اجد ہے سٹے ملرہزی اچھا اور داد اچھا زیادے چاہ جوڑ کر رہے ہیں چا یہ توفیق خان خان کا بنن ہوا یہ ہٹ بننے ہیں سارے مچھلیوں کو مطلب مچھلی ادھر پلتی ہیں دیکھ اچھتا مہین اس میں ہے ابھی لیکن نظر نہیں آرہے اور تازہ مچھلی ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کہا سکتے ہیں یہ بناتے ہیں یہاں پہ بھائی اچھا سنم دے آسف بھائی یہاں انشارجی دلتا آسف بھائی یہاں کے انشارج ہیں ریلیکس کرنے کے لیے بڑی خوبصورت جگہ ہے آپ آ سکتے ہیں تخبی سے تقریباً آپ کو دس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ ملے گی توفیق خان کے ڈن کے نام سے مشہور ہے اور پرسکون جگہ ہے جگہ جگہ پر ڈن بنے ہوئے ہیں بھائی آپ آنا چاہتے ہیں تو بے شک آئیں ریلیکس کریں بچوں کو ساتھ لے کر آئیں فیملی کو ساتھ لے کر آئیں اور بڑی خوبصورت جگہ ہے خاموش اور پرسکون ارد گرد آپ کو بڑے سارے پہاڑ نظر آئیں گے درس ہونی دی یہ ملٹو کا ایس نے اپنی ایو کیا تو ابھی بھائی بھائی ہم آئیں یہاں پہ چونکہ ہم ابھی کام سے آئیں تو ہم نے کہا کہ اس جگہ کو ایکسپلور کر لیں اور اتنا دور نہیں ہے آپ مردان سے ستر کلومیٹر ستائیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں تو بھائی آپ آصف بھائی کے ساتھ آصف بھائی اسٹادہ موبائل نمبر سے دی ہوا ہے نموازہ موبائل نمبر سے 0341 ساڑ بخصی دو سو بخطر آنے سے پہلے آصف بھائی کے ساتھ رابطہ کریں اور آپ کو وہ جگہ لوکیشن وغیرہ سینڈ کر لیں گے تو آپ ایزیلی یہاں پہ ایکسس کر کے آ جائیں گے اور خوبصورت سی جگہ ہے مچلیوں کے فارمز بنیں ہر قسم کی مچلی یہاں پہ آویلیبل ہے اور خوبصورت جگہ ہے ریلیکس کرنے کے لئے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں ریلیکس کر سکتے ہیں بہت بڑا پارک ہے اور آپ خوش ہوں گے یہاں پہ تو یہ توفیق خان کے ڈن کے نام سے مشہور ہے اور ریلیکس کرنے کے لئے بس ریلیکسیشن کے لئے اچھی جگہ ہے تو بڑے سارے پودے اور یہ چپ کچھ لگا ہوا ہے تو یہاں پہ آنے کا مقصد صرف اس جگہ کو پروموٹ کرنا تھا اور میں بھی پہلی مرتبہ آیا ہوں تو فرائیڈے کو اور سنڈے کو بہت رش ہوتے ہیں یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو بھئی آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو یہ جگہ تخبئی میں واقع ہیں اور آپ کو مزائے گا کیوں عرفان صاحب جی وہ پورت جگہ ہے پرسکون جگہ ہے ہاں ویکنڈ کے لئے جو ہے نا ویسٹ پارٹ ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے مردان میں کوئی ایسی خاص جگہ نہیں ہے جہاں پہ لوگ آئے ویکنڈ منانے کے لئے جی جی تو یہ ایک اچھی جگہ ہے زیادہ تر لوگ ویکنڈ پہ تخبئی کا ڈراج جاتے ہیں اور ایسی کوئی خاص جگہ ہے نہیں پارس وغیرہ بھی نہیں ہے تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ آکے انجوئے کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں تو انجوئے کرنا چاہیے یہاں پہ آنا چاہیے ویسٹ کرنا چاہیے اور یہ جگہ جو ہے نا یہ یونیک جگہ ہے انسین ویسٹس جگہ ہے جو لوگ یہاں پہ نہیں آئے ہیں ان کے لئے اچھی جگہ ہے دیکھنے کے لئے تو بہت شکریہ آپ کو ڈنڈ دیکھانا تھا اور ڈنڈ دیکھا دیا انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ